خالق کی تلاش میں روشنی اور اندھیروں میں بھٹکتا مسافر انسان ابھی اسے اور کتنا سوچنا ہے اگر فنون لطیفہ کا مقصد صرف انسان کی جمالیاتی حصہ تسکین پہنچانا ہے تو پھر مذہب کا اس پر اعتراف ٹھیک ہے کے نہیں تمام واقعات اگر فتری اسباب کے تحت ہی صادر ہوتے ہیں تو پھر ستاروں کی گردش کابو میں رکھنے والا کوئی خدا ہے کے نہیں ابھی اسے اور کتنا کھوجنا ہے مذہب تبدیل نہیں ہوتا عمل کی کوئی حقیقت ہے کے نہیں ابھی اسے کس کس کو پوجنا ہے اگر دین کا مقصد موت کے بعد صرف جنت کا حصول ہے تو آج کی عملی زندگی میں اس کا کوئی اثر ہے کے نہیں میرے سارے کامپرمائزز میری ساری اخلاقیات میری ساری عبادات آخرت میں صرف الفاظ ہی رہ گئے تو اس کی یہ جستجو ختم ہوگی کبھی غامدی اسلام علیکم ناظرین پروگرام غامدی میں آسف تخار حاضر ہے اس پروگرام میں جناب جعوید احمد غامدی صاحب کے دینی افکار کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے آپ جانتے ہیں کہ جناب جعوید احمد غامدی صاحب ہمارے ملک کے ایک ممتاز محقق اور عالم ہے اس پروگرام کا موضوع اسلام اور فنون لطیفہ ہے اس میں شریک گفتگو ہیں حافظ طاہر اسلام صاحب تیمور رحمان صاحب اور صدف عزیز صاحبہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز اپنے شروع کا کے آراء اور ان کے سوالات سے کریں گے اور اس کے بعد پھر غامدی صاحب سے تفصیلی طور پر ان کے نکتہائی نظر کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے جی طاہر صاحب مذہب اور فنون لطیفہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور عام خیال یہ ہے کہ ہمارے علماء حضرات جو ہیں وہ فنون لطیفہ کی کوئی قسم ہو ان کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ مطلقاً حرام ہے اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے تو آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں اسلام یہ کہتا ہے کہ انسانی فطرت وہ ہے جسے اسلام انسان کی فطرت بتاتا ہے لہٰذا وہ تمام امور جو انسانی فطرت میں آتے ہیں اور اسلام کی سریح تعلیمات سے ان کا ٹکراؤ نہیں ہے کوئی کلیش نہیں ہے ان کے اوپر اسلام کو کوئی اتراز نہیں ہے آپ مصوری کریں اگر اس کے بارے میں اسلام نے کوئی بابندی نہیں لگائی تو بالکل جائز ہے علل اطلاق جائز ہے اسے کوئی بھی حرام نہیں کہہ سکتا اسی طریقے سے موسیقی ہے اگر اس کے بارے میں دین کی کوئی تعلیم نہیں ہے تو بالکل جائز ہے اسی طریقے سے بے شمار کھیل ہیں انسان کے ذوکے جمال کے ظہار کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں مثلاً مصوری میں کیا پابلی لگے گئی اس کے بارے میں دیکھنا ہوگا کہ احادیث اور قرآن مجید کی آیات اس کے بارے میں کیا تصور پیش کرتی ہیں اس کے بارے میں جو بات ہے وہ یہی ہے کہ شریعت میں ہمیں اس چیز سے روکا گیا ہے کہ جو جاندار اشیاں ہیں ان کی تصاویر سے احتراز کیا جائے جیسے سیدن ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا جی میں یہ تصویریں بنانے کا کام کرتا ہوں تو اس کے بارے میں شریعت کی رہنمائی کیا ہے تو سیدن ابن عباس نے اس سے یہ کہا کہ جاندار چیزوں کی اشیاں نہ بنایا کر بقیہ چیزوں کی اشیاں بنانا تیرے لیے بالکل جائز ہے آپ یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک اس کی کیا علت کیا ہے جس کی بنیاد پر یہ حکم دیا گیا ہے تاکہ اس کا اطلاق پھر کر کے باقی لوگ بھی دیکھ سکیں کہ کچھ اور چیزیں بھی حیثی ہیں جو اسی اصول پر ممنوع قرار پائیں گی اور ہمیں اس کو سمینے میں مدد ملے کہ وہ کیا چیز ہے جو اسلام اچیف کرنا چاہتا ہے حاصل کرنا چاہتا ہے دیکھیں اس کے بارے میں جو عام طور پر اس کی علت بیان کی جاتی ہے علت نہیں اسے کہنا چاہیے اس کی ایک جو توجیہ کی جاتی ہے چونکہ علت وہاں پر مسئلہ اٹھتا ہے جہاں پر آپ حکم کو کسی دوسری جگہ پر ٹرانسفر کرنا چاہیں جیسے شراب کے اندر اصل علت نشا ہے اب جہاں پر بھی وہ نشا پایا جائے گا وہ چیز حرام ہوگی تو تصویر میں علت کیا ہے اس کے بارے میں بعض علماء تو کہتے ہیں کہ یہ تابودی حکم ہے یعنی اس میں کوئی علت کا مسئلہ نہیں ہے بس جاندار چیز کو جب شرعن حرام کرنا چاہیے بلیادی بات آپ بھی بتا رہے ہیں کہ جاندار نہیں ہونا چاہیے یہ سیدن ابن عباس کے حوالے سے یہی ملتا ہے تمور آپ ظاہر ہے سوشل سائنسز کے بھی طالب علم ہیں انتھروپالوجی بھی طالب علم ہیں آپ کو یہ بات ایک سوشل سائنسز کی حیثت سے کیسے آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس سے انسانی اخلاقیات انسانی تمدن اس کے اندر کیا بہتری پیدا ہوتی ہے حاصل میرا خیال ہے کہ جو ٹرڈیشنل ہمارے علماء ہیں ان کے ساتھ جو میرا ابجیکشن ہے ان کی سوچ پر وہ یہ ہے کہ انہوں نے تقریباً ہر چیز کو کانٹیکٹ سے باہر نکال کر اس کو دیکھتے ہیں مثال کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جن کے بارے میں یہ طاہر صاحب بات کر رہے ہیں یہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں یا یہ اس کو واضح نہیں کر رہے ہیں کہ اس وقت کے مادی ماروزی حالات کیا تھے جس کی روشنی میں اور وہ فیصلے یا وہ چیزیں یا وہ ہدایت کی گئی اور مزید یہ کہ اس کا مقصد کیا تھا میرا خیال ہے کہ اگر اس نکتہ نظر سے ہم ان چیزوں کو دیکھیں یعنی کہ ہم اسلامی ہسٹری اسلامی تاریخ کا ایک سوشل سائنٹیفک انیلیسس کریں اور اس کی نکاح سے دیکھیں ہم چیزوں کو تو پھر ہم میں یہ احساس ہوتا ہے یا مجھے کم سے کم میرا یہ نکتہ نظر ہے کہ جو چیزیں وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے کبھی کبھار ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے نکتہ نظر پر چلنے سے with all due respect ہم بالکل اس کے اولٹ چیز حاصل کرنا شروع کر دیں لیکن فانون نتیفہ کی اگر آپ کوئی مثال میں آپ جاتے ہیں ایڈالیٹری کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں بھی یہی ہے کہ دیکھیں بدھ پرستی یا نہیں بدھ پرستی بدھ پرستی کو ایکچول جو جس چیز سے objection ہے وہ تو بدھ پرستی سے objection ہے کہ اور میں so i think کہ اگر کسی کوئی اگر فائن آرٹس جو ہیں وہ اس objective سے کی جا رہی ہو کہ بدھ پرستی کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے تو پھر تو objection جائز بنتا ہے مگر اگر اس کا objective کوئی اور ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ objection valid نہیں رہتا اس میں میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں یہ بڑے اچھی مثال آپ نے دی ہے اور میں چاہوں گا کہ صدف بھی اس میں اپنے perspective کا اضافہ کریں کیونکہ صدف کا تعلق تانون سے ہے تو آپ اس کو کیسے اس معاملے کو دیکھتے ہیں کہ یہ اسلام کی پابندیاں جس طرح یہ بتا رہے ہیں یہ ایک preliminary point جو میں کرنا چاہوں گے which is related to جو تیمور کہہ رہے تھے کہ یہ جو idolatry کا concept ہے یہ کو end product کا دیکھ کے اس طرح سے perceive کرنا ہے کہ there is a potential for idolatry اس چیز میں is to also preclude ایک acknowledgement کہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے اس میں نیت بھی involved ہوتی ہے اس میں انٹینشن انبولڈ ہوتی ہے اس میں بہت سے preparatory acts ہوتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو we do things prior to that we make space for that تو ایک چیز جو ہر چیز پہ جس پہ ہماری نظر پڑھتی ہے ہم اس کی عبادت تو نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں I think that is true کہ that also touches on this fundamental issue between you know a teleological sense of ends and how to strive for them یعنی مقاسد کو سامنے رکھ جی بالکل ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم گفتگو جاری رکھیں گے اور غامدی صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ اس بارے میں ان کی رائے کیا ہے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد Welcome back غامدی صاحب ہمارے حضرین کی یہاں پر گفتگو آپ نے سنی آپ اپنی کیا رائے دیں گے فنون لطیفہ کے حوالے سے پہلی بنیادی چیز جو سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلا مسئلہ مذہب کا مسئلہ ہے یا اس میں دین نے ہمیں کوئی ہدایت دی ہے یا اللہ یا اللہ کے پیغمبر نے کسی چیز کی ہلت خرمت کا کوئی فتوہ صادر کیا ہے تو یہ بات بالکل درست ہے کہ اس میں سب سے پہلے یہی دیکھا جائے گا کہ وہ کیا بات ہے جو کہی گئی ہے اس معاملے میں ظاہر اختلاف ہو سکتا ہے کہ آپ اس بات کو ایک ذاویہ سے دیکھ رہے ہیں میں اس بات کو دوسرے ذاویہ سے دیکھ رہا ہوں آپ کے سامنے بھی قرآن کی آیت ہے آپ اس کو سمجھ رہے ہیں میرے سامنے بھی قرآن کی آیت ہے میں بھی اس کو سمجھ رہا ہوں آپ ایک حدیث سے استدلال کر رہے ہیں تو مجھے بھی حق حاصل ہے کہ میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ وہ استدلال آپ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں تو پہلا مسئلہ اس کے فہم کا ہے اس معاملے میں میرا نکتہ نظر بھی یہی ہے میں جب مذہبیات پر گفتگو کروں گا یا جب دین کا کوئی معاملہ تیہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا تو سب سے پہلے یہ دیکھوں گا کہ مجھے اللہ اللہ کے پیغمبر نے کہ وہ بات اکل و فطرت کے آخری تقاضوں پر پوری اتر رہی ہوتی ہے اس پر انگلی رکھ کے نہیں بتایا جا سکتا کہ اس میں کوئی غلطی ہے وہ اگر اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی ہدایت ہے تو ہمیں اس اعتماد کے مقام پر کھڑا ہونا چاہیے کہ ہم پوری انسانیت کو اسے سمجھا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ اس کی علت کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے اس کے مقاصد کیا ہے مقاصد کو بھی دین خود بیان کر دیتا ہے قرآن مجید نے مصوری کو بنایا ہے مسئلہ جو قرآن نے ان چیزوں پر گفتگو کرنے کے بجائے اپنا بنیادی نقطہ نظر سورہ آراف میں ایک جگہ بیان کیا ہے میں یہ چاہوں گا کہ آپ پہلے اس کو دیکھیں کہ وہ نقطہ نظر کیا ہے نہ وہ مصوری کو برائے راست زیرے بحث لائیا ہے نہ وہ موسیقی کو برائے راست زیرے بحث لائیا ہے نہ وہ شائری کو برائے راست زیرے بحث لائیا ہے فنون لطیفہ کی کسی چیز کو بھی اس نے برائے راست موضوع نہیں بنایا اس نے کیا کیا ہے ایک خاص محل پیدا ہوا ہے اور اس خاص محل میں اس نے اپنا زاویہ نظر بتایا ہے اور اس زاویہ نظر کو اس خوبصورتی کے ساتھ بتایا ہے کہ اس کی بنیاد واضح کی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا رویہ بتایا ہے اس کو دنیا اور آخرت دونوں سے متعلق کر کے دکھایا ہے اور پھر یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ حرمتوں کی بنیاد کس چیز پر رکھتا ہے یعنی مذہب میں یہ چیز ہوتی ہے موسیقی حرام ہے مثال کے طور پر تصویر کشی حرام ہے مثال کے طور پر فلان چیز حرام ہے فلان چیز حلال ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ جو تمہیں علماء بتاتے ہیں کہ فلان چیز حرام ہے اور فلان چیز ممنوع ہے تو میرے ہاں اس کی بنیادیں کیا ہیں میں کسی چیز کی حرمت کا فیصلہ کرتا ہوں یا میں نے اگر کسی چیز کو ممنوع ٹھہرایا تو کس بنیاد پر ٹھہرایا ہے اس کو موضوع بنا کے آپ حیران ہوں گے کہ نہایت خوبصورت گفتو کی ہے قرآن مجید میں ہمارے ہاں کیونکہ عام طور پر مذہبی علماء کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید ان کے ہم میزان اور فرقان کی حصیت عملا نہیں رکھتا وہ اس کو بنیاد بنا کے دین کے ذخائق پر غور کرنے کی تربیت ہی نہیں پاتے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو زاویہ نظر ہے وہ ان کے سامنے متیر نہیں ہوتا تو احکام بکھر جاتے ہیں اور یہ زاویہ نظر جو ہے جو سورہ عراف میں جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا یہ آپ کے نزدیک کیا متصادم ہے ان آراز سے جن کی نمائندگی ابھی یقینا متصادم ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں دیکھئے قرآن مجید میں وہاں مسئلہ کی حضیر بیاس آیا ہے یہ سورہ عراف قرآن مجید کی ساتمی سورہ ہے اور اس سورہ میں اکتیس بتیس آیات ہیں جن میں یہ موضوع بنا ہے موضوع بننے کی ایک خاص تقریب ہوئی ہے وہ یہ کہ جب قرآن آیا تو ظاہر ہے کہ وہاں بھی صوفیانہ مذاہب کے کچھ حسرات موجود تھے لوگ اوریاں تواف کرتے تھے لباس پہننے کو خاص طور پر عبادات کے موقع پر پسند نہیں کرتے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ آپ جتنے زیادہ دنیا کی چیزوں اور علائشوں سے بالتر ہو کر عبادت کریں گے اتنے ہی خدا کے زیادہ قریب ہوں گے یہ مسئلہ ہے جس پر گفتگو شروع ہوئی ہے قرآن مجید نے کہاں سے بات شروع کی فرمایا کہ یا بنی آدم خضو زینتکم اندہ کل مسجد آدم کے بیٹو تم اپنی زینتیں لے کر نماز اور عبادت کے لئے آیا کرو تو زینت کا لفظ سب پہلے استعمال کیا زینت کیا چیز ہوتی ہے وہ سب چیزیں جو ضروریات سے زیادہ آگے بڑھ کر تزین کا ذریعہ بنتی ہیں آرائش کا ذریعہ بنتی ہے یہ تزین آرائش آپ کے لباس میں بھی نمائع ہوتی ہے یہ آپ کی گفتگو میں بھی نمائع ہوتی ہے یہ اگر ایک خاتون ہے تو آرائش جمال میں بھی نمائع ہوتی ہے یہ بناو سنگار اور زیورات میں بھی نمائع ہوتی ہے غرض یہ کہ اس کے نمائع ہونے کے مختلف پہلور مظاہر ہیں جو آپ کو آپ کے پورے ماحول میں نظر آتے ہیں تو قرآن مجید نے وہاں سے بات اٹھائی اور اس کے بعد یہ کہا کہ نہ صرف یہ کہ یہ زینتیں تمہارے لیے اللہ کی پیدا کردہ زینتیں ہیں اور تم ان کا احتمام کر کے عبادت کے لیے آؤ بلکہ مجید کہا وَقُلُوا وَشْرَبُوا اور کھانے اور پینے کے معاملے میں بھی کوئی ایسا رویہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ گویا یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں اور تمہیں ہر حال میں ان سے اجتناب کرنا ہے کس چیز سے اجتناب کرنا ہے فرمایا وَلَا تُصْرِفُوا اسراف کا طریقہ اختیار نہ کرو یعنی وہ چیزیں جو حدود سے بڑھ گئی ہیں ان کے بارے میں متربع رہو اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا یہاں سے تمہید اٹھائی ہے اب دیکھئے اس کے بعد کس زور کے ساتھ کہا ہے ظاہر ہے کہ قرآن کے سامنے وہ صوفیانہ مذاہب بھی ہیں یہ رویہ بھی ہے کہ فنونِ رطیفہ اور جمالیات کی چیزیں اچھا لباس پہننا آپ کا گھر اچھا ہو آپ کے اٹھنے بیٹھنے کی نشست اچھی ہو جتنی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ چونکہ عام طور پر مذہبی تاثرات میں اچھی نہیں سمجھی جاتی ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے زینت کا لفظ قرآن استعمال کرتا ہے اور پھر دیکھے پورے زور کے ساتھ کہتا ہے ان سے پوچھو تم میں سے کس نے یہ جسارت کی ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی اپنے بندوں کے لیے اللہ کی پیدا کی ہوئی زینتوں کو حرام ٹھہراؤ یعنی تحمید یہاں سے اٹھائیے کل من حرم زینت اللہ یعنی اللہ نے جو اپنے بندوں کے لیے زینتیں پیدا کی ہیں اخراجل عبادہی ان سے پوچھو کس نے اس کو حرام ٹھہر آیا تمہارے پاس اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل ہونی چاہیے اور بڑے زور کے ساتھ کہا ہے کہ میں نے تو یہ اپنے بندوں کے لیے پیدا کی آپ دیکھئے مزید کیا کہا ہے وَتْتَيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ یہ کھانے پینے کی چیزیں جن میں تنوہ ہے لذت ہے ان میں سے بھی کوئی چیز ممنون نہیں ہے ان کے سارے تیبات بھی تمہارے لیے حلال ہیں اور اس کے بعد اندازہ کی جو کیا کہا حِيَا لِلَّذِينَ آمَنُو فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةً میں نے تو یہ زینت کی ساری چیزیں اپنے نیک بندوں ہی کے لیے پیدا کی میں نے ایمان والوں ہی کے لیے پیدا کی اور دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھانے کے لیے پیدا کی ہیں ہاں قیامت کے بعد میں اس کو انہی کے لیے خاص کر دوں گا یعنی یہاں تو میں نے اس کا موقع دیا ہے آپ دلچسپ بات دیکھئے نا آپ اس آیت پر غور کریں صورتحال یہ تھی کہ اصل میں زینتیں دنیا کی اور دنیا کا اللہ والاہ اور دنیا کی خوبصورتیاں میں نے تو اصل میں یہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے پیدا کر رکھی ہوئی ہیں اس سے ان کے فائدہ اٹھانے کے ساتھ منکرین بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور قیامت کے بعد میں اس کو ان کے علاوہ ایمان والوں کے علاوہ باقی سب کے لیے ممنوع قرار دے دوں گا جانسہ سب کچھ سوالات ہیں جو اسی نکتہ نظر کے بارے میں میں بھی کرنا چاہوں گا میں نے آپ کو بتایا کہ پران کس خوبصورتی سے آگے بڑھ رہا ہے اگر مجھے آپ کے جازت دیں تو میں آپ کو بتاؤں گی کس خوبصورتی کے ساتھ وہ آگے بڑھا ہے یعنی پہلے اس نے یہ اصول بیان کیا اب یہاں یہ سوال پیدا ہوا نا کہ پھر حرام ہے کیا تو اس کا جواب دی ہے قُلْ اِنَّمَ حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا زَهَرَمْ مِنْهَ وَمَا بَطْن ان لوگوں سے کہو خدا نے تو صرف فواحش کو حرام کیا ہے حق تلفیوں کو حرام کیا ہے وَالْعِسْنِ وَالْبَغِيَ بَغَيْرِ الْحَقِ سَرْكِشِی کو حرام کیا ہے وَانْ تُشْرِقُ بِاللَّهِ مَعْلَمْ يُنَزِّلْ بَحِ سُلْتَانَا بغیر کسی دلیل کے خدا کا شریک تھرانے کو حرام کیا ہے خدا نے اللہ پر جھوٹ ماننے کو حرام کیا ہے حرام میں نے یہ چیزیں کی ہیں میں نے تو کوئی زینتیں حرام نہیں کیا یہ قرآن مجید کا بیان ہے پہلے آپ اس کو اصول کو دیکھئے کیا چیز ہے اس میں دو باتیں قرآن نے واضح کر دی ہیں ایک یہ کہ زینتوں کے بارے میں اور زینتوں سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں قرآن کا نکتہ نظر کیا ہے وہ تو کیانہ مذاہب کے بلکل برقس ہے اور دوسرے یہ کہ حرمت کس چیز کی ہوتی ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے غامدی صاحب آپ کی اسی بات کو جاری رکھتے ہیں ایک مختصر بریک کے بارے موسیقی 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 بات تو اس حد تک آپ بھی اسے متفق تھے کہ اللہ تعالی نے زینتوں کو حرام نہیں کیا اور اس کی جو بھی انسانی ضروریات ہیں اس کے ذوق جمال کی تسکین کے لیے اس پر کچھ پابندیاں لگائی گئی ہیں غامدی صاحب نے آیت میں اشارہ بھی کیا کہ پابندیوں میں مثال کے طور پر اسراف شامل ہے فواہش شامل ہیں بغاوت شامل ہے شرک شامل ہے یہ ان کی طرف غالباً ان کی بات سے کچھ اشارہ ملتا ہے تو آپ ایک تو یہ بتائیے کہ کیا ان کی بات سے آپ متفق ہیں اور اگر نہیں ہیں تو آپ کے نزدیک آپ کی اپنی رائے کے مطابق جاندار کی تصویر میں اسراف یا فواہش یا شرک یا بغاوت کے کون سے پہلوں ہیں کے جو نظر آتے ہیں اور براہ کرم اس کے ساتھ ساتھ موسیقی کے بارے میں ہے کیونکہ یہ بحث کی جاتی ہے کہ آلات کے ساتھ موسیقی تو مطلقاً حرام ہے تو اس میں بھی کیا یہ پہلو پائے جاتے ہیں یا آپ کے نزدیک ان کی حرمت کی وجہ ہی بلکل مختلف دیکھئے پہلی بات جو میں نے کی تھی اس کے حوالے سے اس کو یوں پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے میں اس بات کا قائل ہوں کہ قرآن مجید اور احادیث کا مطالعہ اس اعتبار سے ہونا چاہیے کہ اس میں حکمت کی کوئی بات نہیں ہونی تھی میں یہ نہیں ارد کر رہا میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حکم کو اصل بنایا جائے اور اس کی حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے لیکن حکم کی بنیاد اس حکمت کو قرار نہ دیا جائے کیونکہ ایک حکمت آپ سمجھیں ممکن ہے اس میں آپ غلطی کریں لیکن حکم تو بلکل واضح طور پر موجود ہے اس پر عمل ہونا چاہیے اس کے ساتھ اس کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے جیسا کہ عصوہ ابراہیمی کی مثال بھی میں نے آپ کو دی اس لیے اس بات میں میں بلکل یہ نہیں ارز کر رہا کہ حکمت اسلام کے اندر نہیں ہے لیکن کیا آپ سواری یہ نہیں ہے کہ زینتیں اور اس طرح کی تمام آرائش کی چیزیں اصلا تو مماں ہیں اور بلکل شاید پسندیدہ ہیں میں نے یہی ارز کیا ان کے اندر کوئی غیر طیب چیز ہونی چاہیے ان کی حوصلہ فضائی کی گئی ہے لیکن ایک سری طور پر اگر کسی بات سے روک دیا گیا ہے تو اس سے ہمیں روک جانا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی فطرت وہ تعیون میں غلطی کر سکتی ہے اس کی مثال لیجئے اسلام نے بہت ساری چیزوں کو کھانے میں حرام قرار دے دیا ہے لیکن اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بہت سارے لوگ جو ہیں ان چیزوں کو بڑے مزے سے کھا رہے ہیں اب ان کی فطرت آپ کہتے ہیں کہ مسخ ہو قرآن ان کو غیر طیب بھی قرار دیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ وہ فطرت کا تعیون آپ کیسے کریں گے ایک چیز کے بارے میں اگر قرآن و سنت کی نصوص موجود نہیں ہے ہدایات موجود نہیں ہے تو آپ کس طرح کریں گے یہ جیسے ابھی کہا گیا کہ تصویر کے معاملے میں اصل اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ اس سے متوں کی عبادت کا تصبر ملتا ہے سوال یہ ہے کہ یہ بات قرآن میں کہاں بیان ہوئی ہے یہ آپ نے ایک سمجھی ہے اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ اب چونکہ تصویر کے ذریعے سے عبادت نہیں ہوتی اس لیے یہ جائز ہے یہ آپ کا اپنا فہم ہے اس کے اوپر آپ حکم کی بنیاد نہیں رکھ سکتے ہاں اس کو تفہیم کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتی ہے اس پہ غور کیا جا سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہی ہے اس کی کوئی دلیل آپ کے پاس موجود نہیں اب یہ کہ کیا ہے یہ ہے قابل غور بات کہ وہ کیا ہے لیکن اس کے ساتھ اس حکم کا براہ راست تعلق نہیں ہے اور یہ جو اس کے اوپر پابندی ہے یہ کہ قرآن میں موجود ہے یہ حدیث میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح کے ساتھ یہ کہا ہے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ کی بات سے ان کو اصلا تو اس پہ اکھا نہیں ہے لیکن بارا جب خود نصوص کے اندر جس میں حدیث شامل ہیں اس کے اندر یہ پابندی لگا دی گئی ہے تو اللہ کی پابندی کے بعد وہ کیا غیر تجیب چیز نہیں من جائے گی میں نے تو یہ سمجھ نہیں ہے کہ پابندی لگائی بھی گئی ہے یا نہیں لگائی گئی میں نے اسی لئے توجہ دلائی آپ کو کہ آپ دین کے حکام کے طرف اپروچ کیسے کریں گے یعنی کیا اس طریقے سے اپروچ کریں گے اگر تو قرآن مجید نے برائی راست موسیقی کے بارے میں یا شاعری کے بارے میں یا مصوری کے بارے میں کوئی حکم دے دیا ہوتا پھر تو کوئی بحث کا سوال ہی نہیں تھا لیکن قرآن مجید میں میں نے آپ سے ارز کیا کہ سرے سے یہ چیز موضوع بحث ہی نہیں بنی میری گزاری سن لیجئے برائی راست اس نے اس موضوع پر کوئی گفتگوئی نہیں کی تو ابھی قرآن زیر بحث ہے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ قرآن مجید نے ان میں سے کسی چیز پر برائی راست کوئی حکم نہیں دیا نہ اس کی نقیر کی ہے نہ اس کی نفی کی ہے قرآن مجید نے ایک اصولی بحث اٹھائی ہے اور اس اصولی بحث کو سورہ عراف میں اٹھا کر اپنا پہلے زاویہ نظر واضح کیا یہی قرآن کا خاص اسلوب ہے اور یہی چیز اس کو اس کمال پر پہنچاتی ہے جس کے سامنے پھر انسان آجز ہو جاتا ہے دیکھئے اس نے کس خوبصورتی کے ساتھ تین باتیں بیان کی ایک بات یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ زینتوں کے بارے میں انسان سے کیا تقاضی کر رہے ہیں یہ بتایا کہ ان کی حرمت کا میلان جو لوگوں میں پیدا ہو جاتا ہے بعض اوقات صوفیانہ نقطہ نظر پر زیادہ آپ کو منحصر کرنے کی وجہ سے وہ کتنا غلط رجحان ہے پھر یہ بتایا کہ عبادات تک کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں کہ آپ زینتوں کا احتمام کریں اور اس کے آخر میں جو بات کہی ہے اس کو آپ نے غالباً قابل توجہ نہیں سمجھا وہ یہ ہے کہ اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے حرمت ہوتی کن چیزوں کی ہے اس میں جو الفاظ ہیں آدمی عربیت سے اگر واقع ہو تو کُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَائِش خدا نے صرف یہ چیزیں مملو قرار دی ہیں اور اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ممانعت کی بنیاد کیا ہے اب اس کے بعد پہلے ان چیزوں کو سمجھ یہ وہ کیا ہے ان میں پہلی چیز جو ہے وہ فوائش ہے مَا زَهَرَ مِنْحَ وَمَا بَطْن یعنی فوہش چیزیں خواہ وہ کھلی ہوں خواہ چھپی ہوں ظاہر ہے کہ فوہش کیا ہوتا ہے اس سے آپ بھی واقف ہے اس سے میں بھی واقف ہوں اگر آپ اس کی بالکل تعریف کرنا چاہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ جنسی معاملات اور جنسی آزا کا بغیر کسی ضرورت کے افشا یہ فوہش بنا دیتا ہے کسی چیز کو اب ایک چیز یہ بیان کی گئی ہے دوسری چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ اسم اسم عربی زبان میں حق تلفی کو کہتے ہیں یعنی عباد کے بندوں کو جو حقوق آپ پرائد ہوتے ہیں جب آپ ان کو تلف کرتے ہیں تو یہ چیز خدا نے حرام قرار دی ہے پھر تیسری بات اس میں یہ کہی ہے بل بغیہ بغیر الحق یعنی آدمی سرکش ہو جائے سرکشی یا جان کے خلاف ہوتی ہے یا مال کے خلاف ہوتی ہے یا عبرو کے خلاف ہوتی ہے فرمایا یہ میں نے ممنوع قرار دیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے پروردگار نے ان سے کہو کہ یہ چیزیں حرام قرار دی ہیں اور شرک کو حرام قرار دیا ہے اور خدا پر افترہ باندنے کو حرام قرار دیا ہے یہ آخری بات بڑی قابل توجہ ہے اور وہ یہ کہ جب آپ کو دین کی کوئی بات کرنی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات نسبت دے کر بیان کرنی ہے آپ کہیں گے یہ خدا کا حکم ہے تو خدا پر جھوٹ ماندنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے اس لیے کسی چیز کو حلال قرار دینا ہے یا حرام قرار دینا ہے خوصلے کے ساتھ پہلے اس کو سمجھو کہ وہ کیا چیز ہے اور جب پورا اتمنان ہو جائے اس کے بعد یہ فتوہ دو یہ باتیں ہیں جو قرآن نے یہاں بیان کیا صرف اتنا نہیں بیان کیا کہ زینتوں کے بارے میں اس کا نکتہ نظر کیا ہے یہ بھی بتایا ہے کہ پورے دین میں حرمتوں کی بنیاد کیا ہے اب میں ہر ہر چیز کا جائزہ لوں گا اسی بنیاد پر کہ اگر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے تو کیا اس میں کوئی ان میں سے چیز پائی جاتی ہے کیونکہ قرآن نے سری نص سے یہ بات واضح کر دی ہے بالکل متین کر دی ہے کہ دین میں حرمتیں اصل میں ہیں کیا جی غامدی صاحب اس بات کو ہم جاری رکھیں گے ناظرین ہمارے ساتھ رہی گا واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد سدف میں چاہوں گا کہ آپ بھی ایک قانونی پرسپیکٹف بیچ میں لائیں اور یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں اس معاملے میں کیونکہ جذبات ہمارے بہت بڑھک جاتے ہیں اور بالموم اس طرح کے مواقع پر لوگ یہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ اقدام کر ڈالیں تو اس حوالے سے سٹیٹ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے مطلب اگر سٹیٹ میں یہ ایک بیسیں چل رہی ہیں تو کس حد تک قانون یہ لیوریج دیتا ہے کہ اس میں لوگ خود اقدام کریں اور اس کے بارے میں رول آف سٹیٹ کیا ہونا چاہیے اور کس حد تک لوگوں کو جائے اس میں فریڈم ہونا چاہیے بالکل یہ بات میں یہی سوچ رہی تھی کہ جیسے جاوید صاحب جب بول رہے تھے یا تاہر صاحب بھی جب بول رہے تھے تو لیگلی اس کو بولا جائے گا کہ یہ سورسز او لاؤ ہیں کہ islamic text ہے انہا یکنٹکچولئیت نے تو ان کو کیسے انکوancer کیا جائے کہ this is one source of the law in Pakistan and a very important source of the law in Pakistan which has the power to preamp o supreme source уже райی تو ہماری جو fundamental rights یہ سارا کچھ ہے embedded ہے ہماری constitutional structure میں اور یہ چیزیں ریکنسائل کرنا بھی ایک ضروری کام ہے اب یہ فنڈیمنٹل رائٹس کی بات آجاتی ہے ایک لیبل پہ تو یہ آگیو کیا جاتا ہے کہ فریڈوم آب اسوسییشن ایکسپریشن یہ ساری چیزیں ایبسلوٹ رائٹس ہیں لیکن ایبسلوٹ رائٹس تو کہیں پہ بھی نہیں ہے تو بات یہ آجاتی ہے کہ وہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہوتی ہے کہ انڈیویجول رائٹس ویسس ایک رسپانسیبیلیٹی ایک رسپانسیبیلیٹی اف دی ستید تو دے کوکٹیو بوڈی اس میں جو پرابلم ہوتی ہے جو ایک ریکنسیلیشن کی بھی ایشو ہوتا ہے سوشی جب آپ اسلامیک سرس سے لے کے کچھ انپلانٹ کرنا چاہے ہیں جیسے ہم شروع میں کہہ رہے تھے کہ صرف ایک سیریز اف پروہیبیشن جو ایک پرسپیکٹیف سے یہ ہی نکلتا ہے کہ کچھ پروہیبیشن ہیں جو ایبسلوٹ ہیں وہ ٹکٹیوال بیسس ہیں پرابلم یہ ہے کہ جب آپ community کو اگر factor in اصل میں نہیں کرے کہ community standards assess نہیں کرے ایک وہ policy function جو state کا ہے جو responsive ہونا چاہیے کہ to an actually existing community not to an imagined community not to a historical community اس وقت کی community ہے اور اس کے کیا needs ہیں اور وہ I think جاوید صاحب کی باتیں تھیں کہ end results یا جو prohibitions ہیں اسلامی بھی وہ contextualized prohibitions ہیں جو harm کی basis پہ measure کیے جاتی ہیں ایک لیول پہ کہ ان کا کچھ harm ہوتا ہے کہ whether or not what you would expect from the ulema ulema سے جو توقع کرتی ہیں اور بھی لوگوں سے جو اس ڈیبیٹ میں شامن ہو چاہتے ہیں کہ وہ باقاعدہ پھر اس کو پارلیمان میں لے کے جائیں اور وہاں پر بحث اور قانون بنایا جائے اور پھر اقدام کیا جائے is that what you're talking about I wouldn't suggest at all in the realm of fine arts کہ there should be any parliamentary debate اس میں تو یہ ہے اس میں نہیں ہونے چاہیے میرے assumption میں تو یہ ہے کہ جب limitations لگائے جاتی ہیں وہ بہت extraordinary circumstances میں وہ limitations لگائے جانی چاہیے ہیں یہ بھی ایک اور پہلو ہے کہ جو ہمارے بہت سے ایسے لوگ کے جو social sciences سے اور دوسرے ان متعلقہ فیلڈ سے آتے ہیں یہاں تک کہ economics اور business کے background سے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں آپ لوگوں نے ان چیزوں جن کو مسئلہ بنایا ہوا ہے کیا یہ واقعی اتنے بڑے مسئلے ہیں ہمارے معاشرے میں تو بہت سارے اور problems تو ان کی طرف آپ لوگوں کی جو debates ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کی طرف کیوں نہیں جاتی ہے ہر آدمی جو عاقل بالغ ہے کائنات کو دیکھتا ہے دنیا کو دیکھتا ہے حالات کو دیکھتا ہے تمدنی ضروریات کو دیکھتا ہے انسان کے مسائل کو دیکھتا ہے وہ ایسی حساسیت کے ساتھ چیزوں کو دیکھے گا میں سمجھتا ہوں کہ جو بات بہرے آپ کے ساتھ میں رکھی ہے اس میں قرآن نے اسی سوال کا جواب دیئے یہ بتایا ہے قرآن مجید نے کہ کن چیزوں کی حرمت اور حلت کے فیصلے کر رہے ہو یہ بیان کیا گیا ہے کہ میں نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا کبھی سمجھنے کی کوشش کی کہ اس کی بنیاد کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے اس کے پیچھے کیا چیز ہے تو یہاں سے بات شروع کیا میں یہی تو بات ارز کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کے نکتہ نظر سے دین پر غور کریں گے تو تصویر ہی دوسری بنے گی اب اس پر انگلی اٹھا کے مجھے بتائیے کہ قرآن نے حرمتوں کی جو بنیاد قائم کی ہے اس میں آپ کیا اعتراض کرتے ہیں کیا فواہش کی حرمت پر اعتراض ہے حق تلفی کی حرمت پر اعتراض ہے کیا آپ کو سرکشی کی حرمت پر اعتراض ہے کیا شرک کی حرمت پر اعتراض ہے قرآن نے یہ بنیادیں بیان کی ہیں وہ یہ کہتا ہے میری ساری حرمتوں کو اس نکتہ نظر سے دیکھو یعنی جب میں کوئی حرمت بیان کرتا ہوں تو یہ ہیں وہ بنیادیں جس پر میں فیصلہ کرتا ہوں جاوے صاحب اور باقی ہمارے حاضرین کے نکتہ نظر کی بنیاد پر آپ یہ کمس کا مضاحت کر دیجئے کہ ایک طرف تو جو ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں ان میں کیا پرابلم پیدا کرتی ہے جاندار کی تصویر اور دوسری طرف کہ یہ جن چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں جن بنیادوں کا ذکر کر رہے ہیں ان میں سے کون سی بنیاد پائی جاتی ہے میں یہ گزارش کروں گا دیکھئے جو سوال اٹھایا جا رہا ہے اپروچ کے پہلے میں اس کے بارے میں کچھ کہوں گا میری رائے میں جس طرح قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اسی طریقے سے سنت رسول بھی وحی ہے انہوا اللہ واہیو یوہا نت کے رسول کی قسم کھائی جا رہی ہے وما ینتی کونی الحوا انہوا اللہ واہیو یوہا اس لئے بنیادی اپروچ میں اگر یہ کہا جائے کہ حدیث کو نکال کے قرآن مجید کو سمجھا جائے نہیں ہم نکال نہیں رہے مادرد کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نکتہ حدیث اور میں یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ میں اسی کی وضعت صرف ister ایک یہ آپ کے اس فکر نہیں وہ بنیادی اپروچ کی بات ہے بنیادی اپروچ ابھی بنیادی اپروچ کہ ہم بات کر رہے ہیں اس فکر ہم یہ بات نہیں کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کا نکتہ نظر میں اسی کی طرف آ رہا ہوں بنیادی اپروچ کی جس پہ جاویز صاحب نے پندرہ بیس منٹ لگائے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو بنیاد بنا کے اس کی روشنی میں دیگر چیزوں کو دیکھا جائے گا اس میں فقہ اجتحاد حدیث تمام کو ایک درجے میں رکھا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح قرآن مجید کی آیات ہیں اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان کی بنیاد بھی وہی پر ہے اور ان کا وہی درجہ ہے جو قرآن مجید ہے حتیٰ کہ قرآن مجید میں ہلت و حرمت کی نسبت رسول اکرم کی طرف کی گئی ہے وَلَا يُحْرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ یہ اسی لئے کی گئی ہے جائے صاحب کیا آپ حدیث کی نفی میں یہ بات کر رہے ہیں سوالی میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو دین کو سمجھنے کے لیے جانا کہاں سے ہے آپ کس دروازے سے داخل ہوگے یہ بتایا ہے میں نے آپ کو کہ آپ سب سے پہلے قرآن مجید کو دیکھیں گے کہ وہ کسی چیز کے بارے میں کیا کیا رہا ہے اس کا ذاویہ نظر کیا ہے دیکھئے قرآن مجید میں اگر فنون لطیفہ کے بارے میں برائر آست کوئی حرمت و حلت کا مسئلہ ہوتا ہے یعنی اس نے متین کر کے بتایا ہوتا کہ شاعری ممنوع ہے اس نے متین کر کے بتایا ہوتا کہ مصوری ممنوع ہے تو پھر تو ہم ان نصوص پر بات کرتے ہیں لیکن طاہر صاحب کو تو نکتہ نظری ہے نا کہ حدیث نے بتایا ہے جی میں بتاؤں گا کہ حدیث نے کیا بتایا ہے یعنی یہ تو میں بتاؤں گا نا آپ کو کہ کیا بتایا ہے حدیث نے میں پہلے آپ سے یہ بتا رہا ہوں طاہر صاحب سے پہلے معلوم کر لیتے ہیں کہ جس طرح جاوی صاحب نے اپنی بات کے لیے ایک نص فراہم کی قرآن مجید سے ایک ٹیکسٹ انہوں نے ہمیں پیش کر دیا آپ حدیث میں سے اگر ہمیں برائے کرم وہ چیز اس کی نشاندہ ہی کر دیں جس سے یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھنے آ جاتی ہے کہ جاندار کی تصفیر ممنوع ہے تو شاید بات سمجھنے میں آسانی ہوگی تصرفو کی بات ہوئی نا لا تصرفو اگر وہاں پہ بات آئے گی تو پھر ہم اس کو اسراف میں دیکھیں گے میرے خیال میں تو یہ بالکل اسراف میں آتا ہے سوال یہ نا کہ جاندار کی تصفیر میں کیا اسراف ہے نہیں اب وہاں پہ جاندار کی بات نہیں ہے وہ تو میں نے آپ کو بنیاد ایک اور فراہم کی کہ آپ اس کو اس انداز سے دیکھ رہے ہیں اس کو اس انداز سے بھی دیکھا جانا چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو سارے تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں تصویر دیکھی تو آپ نے کہا کہ اس کو ہٹا دیا جائے اس لیے کہ جس گھر میں تصویروں فرشتی اس میں داخل نہیں ہوتے اب نبی کریم کے گھرانے میں شرک کا تصور نہیں کیا جا سکتے یعنی ہمارے نوٹ جو ہیں اس پہ تصویر ہے کیا وہ بھی آپ کے نظر شرک کا امکان پہ دیکھتے ہیں یہی تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر کہیں شرک کا شائبہ نہیں بھی پایا جا رہا لیکن اگر اس کو بنیاد بنا کے حرام قرار دے دیا گیا ہے اب حکم وہی چلے گا اگر کسی جگہ وہ حکمت نہیں بھی پائی جاری جیسے حج کے دران رمل کا حکم دیا گیا ہے چھوٹی سی مثال اب وہ رمل کی حکمت یہ تھی کہ مشرکین کو یہ دکھایا جائے کہ جو مسلمان ہیں وہ کمزور نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کمزور ہو گئے ہیں نبی کریم نے کہا کہ تھوڑا سا اکڑ کے اور تھوڑا تیز چل کے دکھایا جائے اب کہاں ہیں وہ مشرکین جو دیکھ رہے ہیں ہمارے حج کو لیکن آج تک وہ برقرار ہیں ناظرین اسی بات کو جاری رکھیں گے ایک مختصر بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا جی تمہور آپ بھی ایک سوال شامل کرنا چاہے تھے وہ بھی ہم لے لیتے ہیں ایک اور مثال ہمارے سامنے آتی جو کہ کنٹیمپریری ایشیو سے تعلق رکھتی وہ یہ ہے کہ بہت سارے بل بورڈز پچھلے پانچ دس سالوں کے اندر لہو شہر میں لگ گئے ہیں ایک ہم نے عجیب چیز دیکھی کہ جہاں پہ کسی عورت کی کوئی شکل نظر آئے تو وہاں پہ لوگوں نے کالک لے کے اس کے اوپر مارنی شروع کر دی اب اس میں مجھے جو بات انٹرسٹنگ لگی وہ یہ تھی کہ اگر مردوں کی تصویریں تھیں اسی طرح ہی پروڈکٹ بیچنے کے لئے تو اس پہ کسی نے نہیں ماری یا اگر کسی جانور کی تھی جس طرح انہوں نے کہا کہ جانور کو کسی بھی زندہ چیز کو کرنا ڈپیٹ کرنا وہ صحیح نہیں ہے اس پہ بھی کسی نے نہیں ماری خصوصی طور پر خواتین کے خلاف رکھا گیا تو میں کہنی کوئی یہ ایک اور میں اس کو سمجھتا یہ بات بھی ہم اس کو بھی کوئی کرتے ہیں اس پہ بعد میں تفسرہ کر لیں جی جائے صاحب اپنی بات آپ ایکسپلین کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جو حدیث کے حوالے سے طائر صاحب نے بات کی ہے کہ اس میں ایک اصول یہ بھی سامنے آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی بنیادوں میں سے کسی ایک بنیاد پر مبنی کر کے ایک حکم دے دیا تو اگرچہ اب اس کا امکان نہ بھی موجود ہو بہرحال وہ حکم جاری رہے گا میں یہ گداش کر رہا تھا کہ اب میں دین کے تمام محکام کو کیسے دیکھوں گا یعنی مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن مجید نے اپنی حرمتوں کی بنیاد واضح کر دی ہے چنانچہ اب قرآن میں بھی جو حکم آئے گا تو میں اسی کی روشنی میں اس کے مقاصد کو سمجھوں گا اسی کی روشنی میں اس کو متین کروں گا اور میں آپ کو اتمنان دلاتا ہوں کہ قرآن مجید نے جتنی چیزوں کی حرمت بیان کی ہے وہ سب انہی کے تحت آ جاتی ہیں بلکل اسی طرے سے میں حدیث کو بھی دیکھوں گا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کسی فقی کا کول نہیں ہے وہ اللہ کے پیغمبر کا کول ہے اور اللہ کے پیغمبر کے بارے میں قرآن نے مجھے بتایا ہے مجھے اس ہستی کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے لیکن مجھے اس کو سمجھ کر سر تسلیم خم کرنا ہے کہ وہ حکم ہے کیا آپ کیا فرما رہے ہیں میں تو دیکھیں آپ اتنی بحث کر رہے ہیں میں نے ابھی اس سوال کو اٹھایا ہی نہیں ہے کہ مجھے مقصد سمجھنا ہے مجھے حکمت سمجھنا ہے میں کہتا ہوں مجھے حکم کیسے سمجھنا ہے اصل میں میرا پورا اپروچ یہ ہے کہ پہلے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ حکم ہے کیا تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ میں قرآن مجید سے حصول سمجھوں گا اب اس کے بعد میں حدیث کی طرف جاؤں گا کیونکہ یہ بات میں نے واضح کر دی بار بار آپ کے سوالات کے جواب میں کہ اس معاملے میں قرآن مجید تو برائے راست بحث کری نہیں گا گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکم ہی یہ نہیں ہے جو طاہر صاحب میں نے ملکہ اپدائی واضح کر دیا تا ہے حکم کو سمجھنے مغلقی ہو رہی ہے مقصد یا علت یہ زیرے بحث نہیں ہے بحث ہی نہیں ہے مقصد اور علت تو بعد میں زیرے بحث ہے آپ کے نزدیک کیا حکم ہے اور کس طرح آپ اس کو وہی جو قرآن مجید نے ساف لفظوں میں بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نوعیت کی زینت کو ممنوع اقرار نہیں دیا خواہ وہ آباس کی زینت ہے خواہ وہ آپ کے لباس کی زینت ہے خواہ وہ آپ کے ماحول کی زینت ہے یہ میں نے پوری بات آپ کو بیان کر دیا ہے کہ قرآن مجید کیا مصوری کا ذکر کر کے یہ بات بیان کرے کیا شائری کا ذکر کر کے یہ بات بیان کریں اس نے پہلے یہ بیان کیا ہے کہ تمام زینت کی چیزیں تمام جمالیات کی چیزیں اصلاً بالکل جائز ہیں اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ حرمت کس بنیاد پر لاحق ہوتی ہے اس کا جواب دیا ہے قرآن مجید نے کہ حرمت کی یہ بنیادیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے واضح کی چنانچہ اس چیز کا اطلاق اب قرآن کے سارے احکام پر بھی ہوگا یہ فہم دین ہے یعنی اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ میں حکمت سے کسی چیز کو متعین کر رہا یہ حدیث اور قرآن میں کسی فرق کی بنیاد ہے اصل چیز یہ ہے کہ قرآن نے ایک اصول بیان کر دیا اس کی روشنی میں خود قرآن کے احکام کو بھی سمجھا جائے گا اور اسی کی روشنی میں تمام روایات کو دیکھا جائے گا ہوا یہ ہے کہ آپ نے اجزاء میں چیزوں کو لے لیا ہے قرآن مجید آپ کو ایک کلیت کی طرف توجہ دلاتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ ہے طریقہ میرے احکام کو سمجھنے کا اور میرے احکام ہی نہیں میرے رسول کے احکام کو بھی سمجھنے کا رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بھی کہیں ہیں حدیث کے پورے ذخیرے میں جتنی چیزیں آئیں ہیں اسی اصول پر سمجھی جائیں گی یہ جو اصول ہے یہ اس امت کا مسلمہ اصول ہے کہ روایت میں ہمارے پاس جو چیز آتی ہے چونکہ وہ مختلف لوگوں کے ذریعے سے آتی ہے اس کے بارے میں حتمی طور پر یہ کہنا ممکن نہیں ہوتا کہ وہ بات رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے کن الفاظ میں فرمائی تھی اس میں روایت بن مانا بھی داخل ہو جاتی ہے لہٰذا قرآن مزید میں تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا وہاں آپ کے پاس جو بات بیان کی گئی ہے اس بات کے بارے میں اب یہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے لیکن رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت دے جب آپ بات بیان کرتے ہیں تو پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے اس کے اندر اتر کر کہ وہ بات ہے کہ اصل میں میں جب تصویر کی تمام روایات کو جمع کرتا ہوں میں جب موسیقی سے مطلق تمام روایات کو جمع کرتا ہوں وہ ٹھیک قرآن کے بیان کیے ہوئے اسی اصول کو بیان کر رہی ہیں وہ ان کا اطلاق ہیں ان سے زائد کوئی چیز نہیں ہے ان کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے یہ مسئلہ کسی حکم کے فہم کا ہے نہ کہ کسی حکم کی تفریق کا ہے اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا ہے سر تسلیم خم اللہ کے حکم میں اور اللہ کے پیغمبر کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن اللہ کے پیغمبر کا حکم مجھ تک روایات کے ذریعے سے پہنچا ہے روایات کی تحقید کروں گا نا سنت دیکھوں گا یہ معلوم کروں گا کہ پہنچانے والا کون ہے مطن کو بھی دیکھوں گا مطن کے دیکھنے کے اصول خود محدثین نے بیان کیا ہے ان میں سب سے اہم اصول یہ ہے کہ کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہونی چاہی لیکن کیا آپ کے نزدیک جن حدیث کو آپ صحیح سمجھتے ہیں اپنے اصولوں کے مطابق اور محدثین کے اصولوں کے مطابق اس میں یہ جاندار اور غیر جاندار کی تفریق نہیں کی گئی ہرگز نہیں کی گئی سیدنا عبداللہ بن عباس کے جس کال کا انہوں نے حوالہ دیا اس کی بھی توجیح بالکل مختلف ہے وہ بات ہی اور کہہ رہے ہیں میں آپ کو سمجھاؤں گا وہ بات کیا ہے مسئلہ یہاں پر حکم کو نہ ماننے یا ماننے کا نہیں ہے مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ حکم قرآن میں ہے یہ حدیث میں ہے مسئلہ یہ حکم کو سمجھا کیسے جائے گا دیکھیں ایک سادہ سا سوال جو پیدا ہوتا ہے کیونکہ آپ اپنے اصول میں ابھی بات بیان کیا اور جس طرح انہوں نے تو باقاعدہ ایک حدیث کا حوالہ دے کر بات کی یہ سوال تو لازمان پیدا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں اگر کوئی تصویر لگی ہوئی تھی تو اس میں تو حضور کے اپنے گھر میں تو شرک کا امکان ہی پیدا ہو گیا تھا کہ مہا پہ شرک ہونے لگ جاتا ہے روایت کو دیکھا جائے گا رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا کہ رات کے وقت تم لوگوں کو چاہیے کہ تم چراغ بجا کے سویا کرو اب سوال یہ ہے کہ اس کو آپ دین کا حکم بنا دیں گے حضور نے خود اس کی وجہ بیان کر دی کہ ایسا ہوتا ہے بعض وقت کہ چراغ جل رہے ہوتے ہیں اور چوہا اس کا فتیرہ بعض وقت ہاتھ میں مو میں لے لیتا ہے اور آگ لگا دیتا ہے اس کو اب مستقل حکم سمجھ لیں گے اس کی بنیاد پر دین طے کریں گے تو حدیث میں آنے والی ہر ہر چیز کو سمجھا جائے گا میرے اور ان لوگوں کے درمیان اختلاف اس کا نہیں ہے کہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے تو اس سے کوئی انحراف کا تصور میں تو اس کو ایمان کے خلاف سمجھتا ہوں اس کو سمجھنا ہے بات کیا کہی گئی ہے کس موقع کی ہے کس محل کی ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کہی ہے تو اس کا محل اور اس کا موقع کیا ہے آپ کے نظر یہ بھی ٹھیک ہے کہ ایک صاحب علم جو ہیں وہ بہرحال آپ کے یا پرانے علماء کے فہم سے اختلاف کر سکتے ہیں اس معاملے میں کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ علماء فقہہ محدثین کی قرآنہ تخلیف کی جائے مقصود یہ ہے کہ ڈیڑھ ہزار برس سے قرآن مجید کے ایک حکم کا جو مدعہ سمجھا جا رہا ہے اور وہ حکم بھی ایسا کہ جو ہر انسان سے متعلق ہے کہ وہ اس پر عمل کرے اس کے سمجھنے میں بھی اگر ڈیڑھ ہزار برس میں تمام لوگوں سے غلطی ہوئی ہے تو یہ بہت بہتر بات ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ کہیں ہم سے غلطی نہیں ہوگی ناظرین یہ گفتن جاری رہے گی اس میں مختلف نقطہ ہے نظر ہمارے سامنے آئے جاری صاحب نے اپنی بات کی وضاحت کی اگلے پروگرام میں ہم چاہیں گے کہ اس کی مزید تفصیل ہمارے سامنے آئے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ